ایمار نعیمی کے معزز دوستو آپ سبھی دیکھنے رسول نیوالو کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ رب العزت نے سات آسمان کیوں بنائے اور سات زمینیں کیوں بنائی اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انسان کو بھی سات چیزوں سے بنایا ہے اور ہمارا رزق بھی سات چیزوں سے پیدا کیا گیا ہمارے اوپر سات آسمان بنائے اور نیچے سات زمینیں بنائی سمندر بھی سات بنائے عزیز آنے مہترم اگر آپ تمام حضرات بھی سات کے عدد کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں اور سات کا عدد کتنا پاورفل عدد ہے اور اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں جس کے بنیاد پر اللہ رب العزت نے تاق عدد کو پسند فرمایا یعنی ساتویں عدد کو پسند فرمایا تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آپ تمامی حضرات سے بڑے عدف کے ساتھ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اس کے پنا کریں تاکہ کچھ ضروری معلومات آپ حضرات کو بھی حاصل ہو جائے احادیث مبارکہ کے طرح صحابہ اکرام اور علماء امت کے کئی فرامین میں سات کے عجائبات کا ذکر ملتا ہے جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک تاق یعنی اکیلا ہے اور تاق عدد کو پسند فرماتا ہے اللہ پاک نے دنیا کے ایام کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ سات دنوں کے اردگرد ہی گھومتے رہتے ہیں انسان کو سات چیزوں سے بنایا اور ہمارا رزق بھی سات چیزوں سے پیدا کیا گیا ہو اور اتنا ہی نہیں ہمارے اوپر جو آسمان ہیں وہ بھی سات آسمان ہیں اور ہمارے نیچے جو زمینیں ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے سات بنائی ہے سمندر بھی سات بنائے اور یہاں تک کہ سور فاتحہ کی بار بار تلاوت کی جانے والی آیات بھی سات نازل فرمائی قرآن حکیم میں سات قسم کے نسبی رشتوں سے نکاح ممنوع و حرام ٹھہرایا قرآن کریم میں وراثت کو سات قسموں کے وراثت کے لیے بیان فرمایا اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم جو مقدس عبادتیں کرتے ہیں اور عبادتوں میں جو سب سے افضل عبادت یعنی نماز ہے ہم جب نماز ادا کرتے ہیں اور نماز میں جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ بھی سات آزا پر کرتے ہیں حصور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توافق عبا کے ساتھ پھیرے لگائے یہاں تک کہ صفا و مروع کے درمیان سعی کے ساتھ چکر لگائے اور جمرات کی رمی بھی سات کنکریوں سے یعنی جو بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہیں وہ بھی سات قسم کی کنکری ماری جاتی ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی کا فرمان ہے جنت میں علماء کرام عام مومنین سے سات سو درجے بلند ہوں گے اور ہر دو درجوں کے درمیان پانچ سو سال کے مسافت ہوگی حضرت علامہ جلال الدین سیوتر احمد اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الردوان سات روز تک مردوں کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضر بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سات کا عدد افضل اعداد میں سے ہے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں پریشانیوں کو ٹالنے میں اور مسئبتوں کو تفا کرنے میں سات کا عدد بہت کام آتا ہے صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایہ تھے حضور علیہ صلی اللہ تعالی عنہ جب میرے گھر تصریف لائے تو آپ کے مرض میں اضافہ ہو گیا آپ نے فرمایا مجھ پر ایسے سات مشکیزوں کا پانی بہاؤ جن کے بندن نہ کھولے گئے ہو امام احمد رضا خان فاضر بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں سات کے عدد میں حکمت اور راز یہ ہے کہ اس کو زہر اور جادو کے ضرر کو دور کرنے میں خاص تاثیر ہے حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو کوئی صبح صویرے سات عجوہ کھجورے کھالے تو اسے اس دن زہر اور جادو سے نقصان نہیں پہنچے گا اتنا ہی نہیں عزیزان محترم سات کے عدد کے اور بھی آجائی بات ہیں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اولاد کی تعداد ساتھ ہے تین صحفزادگان اور چار صحفزادیاں قرآن کریم کے جن صورتوں کے شروع میں حروف مقتعات میں سے حامیم ہے وہ بھی ساتھ ہیں قرآن کریم کی منزلیں بھی ساتھ ہیں قرآن کریم کی جن صورتوں کے شروع میں سب باحی اور یسبحو سبح اس مربق الاعلا اس طرح کے لفظیں ہیں وہ صورتیں بھی ساتھ ہیں عزیزان محترم اتنا ہی نہیں جہنم کے دروازے بھی ساتھ ہیں یعنی جہنم کے جو طبقات ہیں وہ بھی ساتھ ہیں اللہ پاک ابلیس کے پیروکاروں کو سات گروہ میں تقسیم فرمائے گا اور ہر گروہ جہنم کے ایک طبقے میں رہے گا اس کا سبب یہ ہے کہ کفر اور گناہوں کے مراتب چونکہ مختلف ہیں اس نے جہنم میں دخول کے لیے ان کے درجات بھی مختلف ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان ساتھ طبقات کو انسان کے ساتھ آزائے بدن کے مطابق بنایا گیا ہے آزائے یہ ہیں آنکھ کان زبان پیٹ سرمگا ہاتھ اور پاؤں کیونکہ یہی آزائے گناہوں کا مرکز ہیں اس لیے ان کے وارد ہونے کے دروازے بھی ساتھ ہیں موسیقی